موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید اور ہم نے کچھ آپ کو جلکیاں دکھائی ہیں مساق جمہوریت کس کو کہتے ہیں کچھ برطانیہ کی مثالیں دی ہیں اور کچھ آپ مساق جمہوریت کے دعوے دار وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر الزام در الزام ہے لیکن وہ ڈیٹرمن ہے کہ وہ اپنی وزارت پر رہیں گے اور ابھی تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید وہ وزارت عثمہ خوبی دیں لیکن ان کو افسوس نہیں ہے شاید وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ آنے والا وقت شاید ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن اس وقت جو اہم فیصلہ ہوا ہے جو سپریم کورٹ میں وزیر آزم پر توہینے عدالت کیس میں فرد چرم آئد کے جانے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے اور اس اپیل کے آگے کیا اثرات ہوں گے اسی پر قانونی ماہرین سے رائے جانیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد رانجہ صاحب ماہر قانون ہیں اور ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپیل کے آگے کیا اثرات ہوں گے اسلام علیکم خالد رانجہ صاحب خالد رانجہ صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے یہ فرمائے گا کہ جو ابھی اپیل دائر کی گئی ہے وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی جانب سے یہ اپیل کے کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا ساتھ رکنی لاجر بینچ کے کسی بھی فیصلے پر اپیل دائر کی جا سکتی ہے سور یہ کہ اس کی اپیل کا بینچ میں ہوگا جس کی تعداد ساتھ سے زیادہ ہوگی اور چونکہ سترہ ججے ہیں میرا حالی جتنے بکیہ ججے ہیں جب وہ ہی کٹھے ہوں گے پر اپیل چیف جسٹس کے تب یہ اپیل سنی جا سکتی ہے اور قانون میں یہ ہے کہ ہر آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کا اس سے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اور چارج فریم کرنے میں ایک آرڈر ہے اور ہر سائل کا حق ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنا جو بھی اس کا حق بنتا ہے وہ بانے اور اپیل ایک حق ہے یہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ جس کے اطراز لگاتی ہے یا نہیں لگاتے ارحال اچھا یہ بھی اگر یہ ایک پیٹ ہو جاتی ہے تو پھر بارہ طریقی کاروی جو ہے یہ تیرا کاروی جو ہے وہ بھی ہوتا ہی گی اچھا یہ فرمائیے کہ خالد رانجا صاحب کہ جس طرح سے احساس ایسن صاحب جو کہ وکیل ہے اور ان کی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے سات ججز وہ نیکس جو ہے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اپیل سنے تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا یا قانونی طور پر بھی ایسا ہی ہے میرے خیالے چونکہ ان کے فیصلے خلاف اپیل ہیں انہیں نہیں سننا چاہیے یہ قانون میں صرف یہ ہے کہ ان سے لاجر بینچ کیس سنے گا لاجر بینچ ہوئی ہوگا جو یہ سات کا بینچ ہے اور وہ بینچ جو ہے وہ ہاتھ ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے اگر اپیل جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی جاتی ہے اپیل سن لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو طلب کیا گیا تھا فردے چرم آئیت کی جانی تھی ان پر تو تیرہ جنوری کو پھر وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے لیے نیا آرڈر جاری ہوگا کہ وہ آئیں یا نہ آئیں اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا ان کی خواہش ہوگی کہ وہ آرڈر جو ہے چارج فریم کرنے کا سارا معاملہ شروع آخر ہوتا ہے این آر او کیس سے کہ این آر او کیس کے اوپر عمل درامند نہیں کیا گیا اور جو اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے عدالت میں وہ یہ ہے کہ جتے بھی لیگل اڈوائزر تھے قانونی ماہرین تھے انہوں نے وزیراعظم کو رائے دی تھی کہ وہ خات نہ لکھیں کیونکہ صدر کوئی استثناء حاصل ہے تو کیا قانونی ماہرین نے رائے دی تھی تو وزیراعظم نے عمل درامند کو یقینی نہیں بنایا سزا یافتہ کون ہوگا وہ ماہرین یا پھر وزیراعظم مجھے دلست میں وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی حق ترمی نہیں کی میں نے کوئی دودہ زہنستہ حکم عدولی نہیں کی سپنگور کے حکم کی نہیں مجھ میں کوئی محلس یا بے ایمانی تھی میں نے تو جو مجھے رائے ملی لائے دپارٹمنٹ سے اس کو سامرہ رکھ کے میں نے خط نہیں لکھا کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے خالد رانجان سب یہ فرمائیے گا پھر کون سزا کا مرتقب کون ہوگا پھر وہ جنہوں نے رائے دیئے وہ تو عبارت کے سامنے ہیں نہیں وہ تو عبارت کے سامنے ہیں نہیں نہ ان پر چاشیت ہے نہ ان پر زانتراشی ہے انہوں نے ان پر زانتراشی ہے اور یہ کہنا کہ جو رائے دینے والے ہیں ان کو قید کر دو وہاں بایوم سماغ ہے یہ نہیں ہوگا تو وزیراعظم کے لیے آئندہ آنے والا وقت جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے کتنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا کتنا اس کو پرلونگ کر سکتے ہیں کیونکہ وزیراعظم کا یہ فرمانہ ہے کہ یہ تو ابھی چلتا رہے گا تو کتنا وہ اس کو پرلونگ کر سکتے ہیں ابھی افیل کی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں وزیراعظم ہوں چیسے رکھتے ہوں میں کوئی غیر زیمدہ رابطی نہیں اور میں نے جو اہل علم تھے میرے عرب گل ان سے پوچھا ہوں ان نے کہا دیب بنجی تو میں نے نہیں لکھا یعنی کہ ان کی ترسس بات سے ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے حکتر بھی پائی جاتی ہے اچھا وزیراعظم ہونے کی حیثیت سے عدالت کو کچھ رائے دینی چاہیے تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عدالتیں کوئی زیادہ سخت فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ وزیراعظمیں ان کو سنا جائے وہ جو کہہ رہے ان کے موقف کو مانا جائے اس کے انگیسٹ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے یہ کمٹرک پوسیدنگ ہوتی ہے یہ مابین عدالت کے اور حد کے عزت کرنے والے آدمی جو ہوتی ہے اور یہ وائد کیس ہے جس میں جج اس اجج افضل کاؤس اس میں اگر عدالت مہابی کر سکتی ہے بہت شکریہ خالد رانجہ صاحب اپنی رائے دینے کے لیے کہ اس وقت قانونی پہلوں کیا ہیں وزیراعظم یوسف رزا قلانی نے جو اپیل دائر کی گئی اور اس اپیل کے قانونی پہلوں کیا ہیں اسی پر بات کر رہے تھے ہمارے صاحب ماہرے قانون خالد رانجہ صاحب موجود تھے اور وہ فرما رہے تھے اگر اپیل دائر کی گئی ہے تو یہ سارا سواب دید سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ آگے کس طرح سے کیس کو لے کر چلتی ہے لیکن جو ایک پوائنٹ اجساز احسن جو کہ وکیل ہیں وزیراعظم یوسف رضا قلانی نے انہوں نے جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ سات رکنی بینچ جس نے یہ فیصلہ دیا ہے فردے چرم آئد کرنے کا وہ آئندہ اپیل نہ سنے تو وہ مناسب ہوگا اور یہی کہنا تھا ماہر قانون خالد رانجا صاحب کا کہ اگر یہ اپیل جو سنی جاتی ہے تو وہ سات رکنی بینچ سے لارجر بینچ ہوگا جو وہ اس کیس کو اس اپیل کو سنے گا اور مناسب ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نہیں ہوگا آکے وہ ججز جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہے وہ بھی اس اپیل کے کیس میں شامل ہوں پروکرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک اور مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی